السلام علیکم میرا نام شکیل احمد میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں ہاں ایک دکان میں کام کرتا ہوں جو کارپیٹ اور کالین کی دکان ہے اور اس میں میں کام کرتا ہوں تو اس دکان میں دو لوگ آپس میں شریک ہیں ایک جو پارٹنر اس نے سیپ پیسہ لگا دیا ہے لیکن کام ساتھ میں نہیں کرتا ہے وہ کوئی اور کام کرتا ہے اور پیسہ اس نے دے دیا اور شریک ہو گیا ہے ابھی حالی میں جسے کمپنی سے ہم لوگ مال لاتے ہیں کارپیٹ لاتے ہیں اس نے ایک آفر دیا ہے کارپیٹ پر کہ وہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے کارپیٹ تو ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ دکھو یہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے اگر یہ مال اٹھا لیتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا اس میں اس تقیبن بیس ہزار ریال بنتا تھا اس کا تو تم بیس ہزار ریال دے دو اور پھر ہم یہ پیسہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہفتے میں ایک دن جو ہے ہزار پندرہ سجو ہوگا واپس کر دیں گے تو اس ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیس ہزار ریال دوں گا لیکن یہ ہے کہ مجھے ایکسٹرہ فائدہ چاہیے یعنی بیس ہزار دوں گا تو مجھے تم پچیس ہزار ریال لوٹا ہوگے یعنی پانچ ہزار ریال ایکسٹرہ فائدہ اور جو مال بکے گا اس میں تو اللیڈیو شریک ہی ہے پوچھنے یہ تھا کہ جو یہ بیس ہزار ریال دے کے پچیس ہزار لے رہا ہے تو یہ کیا صحیح ہے حرام ہے احلال ہے کس طریقے سے وہی اس کو سمجھانا ہے مجھے یہ ہی سوال ہے میرا پلیز رہنے مائی فرمائیں یہ ہمارے شکیل آہ احمد بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لمبا انہوں نے بیان کیا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ تیارت میں کسی کام کے لیے یہ اپنے کسی ساتھی سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ تم بیس ہزار ریال دے دو اور اس کو لگا کے ہم مال اٹھاتے ہیں کماتے ہیں تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں بیس ہزار دوں گا لیکن مجھے اتنا نفع چاہیے یعنی جو پیسہ دے رہا ہے وہ تو چاہیے ہی اس پہ کچھ اور چاہیے مجھ کو تو دیکھیں یہ سرار سر سود ہے ایک آدمی آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور اس پیسے پہ بڑھا کی کچھ مانگ رہا تو یہ انیویشٹ نہیں ہے یہ قرض ہے انیویشٹ کس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی تیارت میں کوئی پیسہ لگا رہے ہیں تو نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک رہیں یعنی اگر آپ کسی ساتھی کو پیسے دے رہے اور کریں کہ بھئی آپ کی تیارت میں تیارت نہیں کروں گا آپ ہی کریں جس سے مزاربت میں ہوتا ہے ہماری صرف رقم رہے گی لیکن یہ تیارت ہوگی اس میں فائدہ ہوگا تو اتنا پرسنٹ منافع مجھے دے نقصان ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں میرا سارا پیسہ ڈوب گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں نقصان ہوگیا تو نقصان ہوگیا میں اسے بھی برداشت کروں گا نقصان ہوا تو اسے بھی برداشت کروں گا تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیارت لیکن یہ کہ بیس ہزار ریال آپ کو دیتا ہوں اور ہمیں پچیس ہزار ریال واپس چاہیے تو یہ تیارت نہیں ہے یہ انویشنی یہ ہے قرص کیونکہ جتنا پیسہ دے رہا ہے اتنا واپس مانگنے کا اور واپس لینے کا یہ اگریمنٹ کر رہا آپ سے کہ آپ کو دینا پڑے گا اور صرف اتنا پیسہ نہیں پلس کچھ اور تو یہ جو پیسہ دے رہا ہے یہ تیارت نہیں ہے یہ ہے قرص کیونکہ واپس اس کو چاہیے اور دوسرا اس پر جو نفع مانگ رہا ہے یہ تیارت کا نفع نہیں ہے یہ سود ہے یہ سود ہے کیونکہ سود کی ریفنیشن کیا ہے کہ ہر وہ قرص جو فائدہ دلائے وہ سود ہے یہ سود کی ریفنیشن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سود کس وہ کہتے ہیں سود کہتے ہیں کسی کو آپ نے قرض دیا اس قرض پر آپ فائدہ وصول کریں کسی کا نام سود ہے تو یہ جو آپ وہ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں مال اٹھانے کے لیے تو اس پیسے کی شکل قرض کی بنتی ہے آدمی کوئی بھی نام دے دے آپ کہیں وہ انویشت ہے سامنے والا بولے انویشت ہے پوری دنیا بولے انویشت ہے لیکن شرعی وصولوں کی روشنی میں اس کا نام انویشت نہیں ہے اس کا نام قرض ہے کیونکہ وہ پیسہ دے رہا آپ کو اور اتنا واپس مانگ رہا ہے تو حقیقت میں قرض ہے آپ جو چاہیں اس کا نام دے لیں لیکن در حقیقت وہ قرض ہے اسی پہ وہ فائدہ مانگ رہا ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اس لئے آپ اپنے اس ساتھی سے کہیں کہ یا تو آپ انویشت کیجئے یا آپ قرض دیجئے اگر آپ انویشت کرتے ہیں تو نفع ہوگا تو آپ کو ملے گا نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا تو آپ کو نفع تو کچھ نہیں ملے گا آپ کا پیسہ جو ڈوبے گا وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ایسا راضی ہے تو ٹھیک ہے تیارت میں شریک ہوگا لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے وہ کہے کہ نہیں میں جو پیسہ دے رہا ہوں ڈوبنا نہیں چاہیے مجھے پورا چاہیے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پھر یہ آپ کا قرض ہوا یعنی آپ جو ہمیں دیں گے وہ قرض ہے اور جتنا آپ دیں گے ہم اتنا آپ کو لوٹا دیں گے آپ اس پر فائدہ نہیں لے سکتے یہ قرض ہے آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں قرض دے دیجئے ہم آپ کو کچھ دنوں کے بعد لوٹا سکتے ہیں آپ نے جہاں سے مال اٹھایا وہ برباد ہو جائے آپ کو کچھ بھی نفع نہ ہو تو بھی اسے بیس ہزار ریال واپس کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس سے قرضہ لیا تھا اس لئے وہ نقصان میں شریک نہیں ہوگا نہ نفع میں شریک ہوگا نہ نقصان میں شریک ہوگا کیونکہ اس نے قرض دیا ہے تو اس طرح سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں لیکن جو آپ نے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں